دیوالی پر بازاروں میں بھیڑ ہے لوگ جم کر خریدداری کر رہے ہیں تو کیا مہنگائی کی باتیں بیمانی ہیں بپکش مہنگائی کو لے کر سرکار سے جو سوال پوچھ رہا ہے کیا ان میں دم ہے سنیے دونوں پکشوں کو پل ملا کر دیکھیں دنیا بھر کے دیشوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے جتنی مہنگائی دنیا کے دیشوں میں اس سے بہت کم کنٹرول کرنے کا پریاس ہم نے کیا ہے ہر قدم وہ اٹھائیں کہ عام ناکرک پر اس کا بوجھ نہ پڑے اسی کروڑ لوگوں کو اٹھائیس مہنے تک مفتمع اناز دینے کا کام بھی دنیا میں کسی دیش نے کیا ہے تو بھارت نے کیا ہے کسی سرکار کے منطری کا اس سے زیادہ گیز ذمہ دارانہ جواب نہیں ہو سکتا کہ اور ملکوں کی اور دیکھیں ہم تو آپ کی اور دیکھیں گے آپی نے تو وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی پر نیمتر لگا دیں گے دو کرون رجگار دیں گے آپی نے تو کہا تھا کہ ہم پیتریس روپے لیٹر بیچیں گے پر چھوڑے تو یہاں کی جنتہ کو یہاں کی جواب دیں ادھر ادھر کی کہانی نہ سنائیں منطری پرشت پوری طرح زمدہ دار ہے سنسط کے پردی اور جنتہ کے پردی دیش کی ارتوے وسطہ کو لے کر بار بار سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کانگریس نے مہنگائی بے روزگاری کو مددہ بنایا دوسری اور سرکار پوری طاقت سے یوان کو روزگار دینے میں جھٹی ہے پی ایم نریندر موڈی کل روزگار میلے کی شروعات کریں گے جس میں دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا ٹاگٹ ہے پی ایم موڈی خود پچھتر ہزار امیدواروں کو نیوکتی پتر سوپیں گے اب پردھان منطری کے روزگار میلے کو لے کر بیہار کے ڈیپیٹی سی ایم اپنی پیت تھپ تھپ آ رہے ہیں بیہار موڈل جو ہے وہ دیش اپنائے گے آج جو نتیش کمار جی آدھرنی مکھمنتی جی کی نتیت میں جتنی نیوکتی پتر ہم لوگ بات رہے ہیں اور وہی کام جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے ڈالر کے مقابلے روپیہ لگاتار کمزور ہو رہا ہے لڑکتے روپیہ پر وپکش سرکار کو گیر رہا ہے تو ستہ روڑ پارٹی یعنی بیجی پی کہتی ہے کہ پوری دنیا کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے سرکار کو روپیہ ملا تھا چون کے مول پر دوہزار چودہ میں تیرہ سی کے پار کرانے کی نوبت آ گئی اور لگتا ہے شتک کرا کر ہی دم لیں گے موڈی جی دوسری بات روپیہ کو مضبوط کرنے کے لیے پچھلے دس سے گیارہ مہینے میں سو بلین ڈالر کھرچہ کیے گئے لیکن روپیہ سمحل نہیں رہا ہے مضبوط نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ودیشی نیویشکوں کو بھارت کی ارث ویبستہ پر اور موڈی سرکار کی نیتیوں پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں ہے اگر واقعی میں ان کو لگتا ہے کہ دیش کی پرستیتی اتنی خراب ہے کہ ان ویشیوں کو اوجاگر کرنا چاہیے تو کارٹون بنا کے اوجاگر مت کریے آپ جنتہ کے پاس ان ویشیوں کو پرتیپادت کریے جنتہ کے پاس ان ویشیوں کو رکھیے اور دیش کی جنتہ کو جناردن مانیے حالی میں آئی ایم ایف نے بھارت کی بکاس در کا انمان گھٹایا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی انتراشرے ایجنسیوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی اردویوستہ مضبوط ہے آج تک بیوڑ